یہ نیم کا پھول جسے بھورا بولتے ہیں یہ دیکھئے کھجور یہ دیکھئے مصمی بھی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لئے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افس ومان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک و صحت بند اولاد تھے تو کیسے ہیں آپ آج جمعہ کا روزہ اور اشرہ بھی بہت ہی ثواب دینے والا تو اس اشرے میں جتنی نیکی انسان کر سکتا ہے تو بڑی نیکی میں شمار ہوتی ہے تو آج کی دوپہر ہم آپ سے شیئر کریں گے بیگم صاحبہ کیا کام کر رہی ہیں تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے تو موسم جو ہے آج ہوا چل رہی ہے تھنڈی جمعہ کی برکت سے تو سیدھا چلتے ہیں بیگم صاحبہ کے پاس وہ آج کے کون سے معمولات کے کام کر رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لاب می کر لیا کریں لائک بھی کریں اور ویڈیوز جیسے آج شیئر کیا کریں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بیگم صاحبہ تو مسروف ہے کندم صاف کر رہی ہیں تو یہ پرانی کندم ہے یہ نئی کندم نہیں ہے آج سلام لیت امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر پہریاں سے آج میں بہت مسروف ہوں آج بیگم صاحبہ بول رہی ہیں بہت مسروف ہوں ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہیں نیم کے درست کا سایا ہے تو میں آپ کو بول رہا تھا اپنے ویورز کو بیگم صاحبہ کہ یہ نئی کندم نہیں ہے یہ پرانی کندم ہے اور یہ کیسے لئے پرانی کندم صاف کر رہی ہیں بیگم صاحبہ تھوڑی سی ہے تقریباً آٹھ دس کلو تو اس کی بنائیں گے سوئیاں کیونکہ ہیدوی قریب ہے آنے والی ہے تو پہلے پہلے اس کا انتظام کر لینا چاہیے سوئیوں کا یہ نئی کندم سے کیوں نہیں بنتی کیونکہ جو نئی کندم ہوتی ہے اس سے سوئیاں ٹوٹ جاتی ہیں ایسے ہیں نا بیگم وہ بہت ہاتھ ہوتی ہے پرانی کندم جو ہے اس سے سوئیاں ٹوٹتی نہیں ہے اور لمبی لمبی سوئیاں بنتی ہیں تو بیگم صاحبہ جو نا اس لیے اس کو جلدے سے صاف کر لیں گی کل انشاءاللہ اس کا آٹا بنائیں گے اور آگے جیسے بھی ٹائم ملے گا تو سوئیاں بنائیں گے بیگم صاحبہ یہ جلدی سے اس کو جو نا تم صاف کر کے اس کو ڈالو سورج بھی گرم ہو رہا ہے تو میں جلدی سے جانوروں کو پانی پلا کے اندر باندھ دوں پانی بھر لیں گے ووکٹس میں پانی بھر لیں گے یہ دیکھئے کھجور ماشاءاللہ سے اس سال کھجور جو ہے وہ کافی بڑی بڑی ہے یہ دیکھئے دن تو جو گھر والی کھجور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے مصمی بھی لگ چکے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں جانور چرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گندم کا سیزن ختم ہو گیا ہے تو زمین صاف ہو چکی ہے تو اس لئے جانور جو ہے وہ ہر طرف آسانی سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں یہ لو جی یہ ہے گھر والی کھجور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ بھی کافی تداد میں لگی ہوئی ہے اور یہ ساتھ والی کھجور بھی یہ دیکھئے یہ بھی کافی تداد میں لگی ہوئی ہے یہ کچن کے اوپر وہ دونوں کھجور بھی لگی ہوئی ہے جو چیز میں آپ کو دکھانے کے لئے آیا ہوں یہ دیکھئے یہ کیا ہے یہ نیم کا پھول جسے برا بولتے ہیں اور یہ اتنی تداد میں لگا ہوا ہے ہر طرف یہ دیکھئے اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ ہے پوری رات اس کی خوشبو سہن میں رہتی ہے کیونکہ یہ نیچی ہے ہمارا سہن تو بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت نظر آ رہا ہے بیگم صاحبہ بھی تھرک چکی ہیں تقریباً گیارہ پیجنے والے ہیں سب کان ہم نے ختم کر لی ہے تو بہت سے میرے دوستوں نے بولا تھا اسکر بھائی آپ اپنی کجور دیکھائیں آپ کے سہن میں درخت ہے یا نہیں تو میں نے آپ کو نیم کا درخت بھی دکھایا بیری کا درخت بھی ہے میرے سہن میں اور چار پانچ پودے کجور کے بھی ہیں یہ ایک فرنٹ میں ہے چار پودے ہمارے کچن کے اوپر ہیں تو ان کا فال بھی میں نے دکھایا آپ کو مسامنی کا فال بھی دکھایا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری تپیٹ اب ہم سونے والے ہیں کیونکہ جمعہ نماز تک اب ہم ارمہ تو ارام کروں گا یہ سارا میں ارام کرے گی میں تقریبا ساڑھے بارہ مجھے تھوڑا اٹھوں گا نہا دھوں گا پھر جمعہ نماز کی رہی جانتے ہیں تو بیقم صاحبہ اور ساکر اور دوئپ بھی پہنچ آئے ہیں کیونکہ تاس بھی چھوٹی ہو جاتی ہے تو وہاں دو نہیں آئے ہمارے بیٹھے گا سلام کیا ہے اپنے بھی دکھر کو سلام میں دھوں گا ساکر اور دوئپ کو تو لوگ آنی ہے کیونکہ بی بھی سکون سے رہے ہیں آج کی دوپہ ہے انشاءاللہ ہماری دوپہ ایسے ہی ہوتی ہے بیٹھے میں بیقم صاحبہ آپ بھی آرام کرنے ساکر اور دوئپ تم بھی آرام کرنے پچھلے ٹائم چار بجے تقریبا جیسے ہی موسم ٹھنٹا ہوگا تو ہم بعد میں بار کے محمودات کے کام شروع کریں گے چار ساڑے چار بجے تو میں بھی تھوڑا آرام کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا جہاں رہے خوش رہے آباد رہے ہو تو کوئی درداب تک نہ ہوچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و منح میں رکھیں آپ مands آپ کی جنگیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت و تنطھشت Leah دعات رہ رہے ہو جو towels افراس اللہ تعالیٰ نیک و سحت مند و رہا آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست Excellence احباب آپ کے عمسائہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و منح میں رکھے اور صحت و تنطھشت یہ دعات رہ بھائے جو میرے بہن بھائی اللہ تعالیٰ ان کا ہر دکتر دور کرے اور ان کو سیاہ تو تندستی عطا فرمائے اور جو مزدور بھاری ہیں میرے اپنے وقت میں اور پرتیس میں اللہ تعالیٰ ان کے دکتر بھی دور کرے اس نیک رحمتوں والے پر تمہارے مہینے میں اس کے علاوہ ایک اور بات کیونکہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور یہ بہت قیمتی عشرہ ہے ایسے سمیلے مہرمزان کا اس میں دو دک سے آگ دو دک کی آگ سے نجاتا ہے مسلمانوں کی دیئے تو بھرپور نیکی کرنی ہے ایسے عشرے میں صدقہ افطر اس عشرے کے آخر سے پہلے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے جن کو صدقہ افطر دینا چاہیے جو اس کے حق دار ہیں یتین بیوہ عورتیں اور غریب قربہ تو اس عشرہ کے آخر سے پہلے پہلے ہمیں ان کو دے دینا چاہیے جو بھی اس کی قیمت گورنمنٹ میں مہین کی ہے تو وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے لازمی تو کیونکہ اگر عید کے اوپر ہمارے بچے جائیں گے تو ان کے بھی بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ گزار سکیں اپنے عرد کے نکات اڑائیں اور جو بھی آپ کے عرد کے دقریب قربہ ہیں یتیم عورتیں ہیں بیوہ عورتیں ہیں یتیم بچے ہیں ست کو ہم نے یہ ست کرتے تک دینا ہے تو آج کی دوپیر آپ سے اجابت جائیں گے انشاءاللہ کالیک نئی جو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے سامنے ساتھ دیجئے اجابت اللہ حافظ بے کم صاحبہ مجھے جگہ دے نا تکریمان ایک بجے ایک بجے میں پہنچنا ہے سوچو بیٹا میں پی تھوڑا رام کروں اللہ